اور چھوٹ لگواری ہے جناہم میں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سارے بھائی خیریہ سے ہوں گے تو کیسا چل رہا ہے جی رمضان میں دیکھ رہے تھے آئی پیل کا ممبائی انڈینز اور سن رائزز ہیدر آباد کا میچ لگا ہوا تھا میچ دیکھتے دیکھتے میچ کھیلنے کا پلان بن گیا بابا جی میں ریڈی ہو چکا تھا کیب وغیرہ پینلی تھی شویب بھائی ریڈی ہو رہے ہیں اب نکلتے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف کیونکہ سفر بھی ہے پانچ دس منٹ کا شویب بھائی ٹیسلا پہ بیٹھ چکے تھے اب نکلتے ہیں اپنے سفر کی جانے بسم اللہ پڑھ کے سفر کا آگاز کر لی ہے ویدر بہت اچھا ہوا ہوا ہے بہت سردی لگری تھی راستے کے اندر جاتے ہوئے باقی اس موسم کے اندر کرکٹ کا تو اپنا ہی مزا ہے باقی مجھے سردی لگری تھی راستے کے اندر لیں جی ہم لوگ اپنے پلے گراؤنڈ میں پہنچ چکے تھے بائک وغیرہ سٹینڈ پہ لگا کہ میں کھڑا تھا حسیب بھائی ہے ان سے سلام وغیرہ لی بعد میں پتا چلا ہمارے پاس تو فوٹبال ہی نہیں ہے فوٹبال لینے کے لیے نکل پڑے ہیں جی ایک اور سفر پر ایک دکان پہ ہم لوگ رکے فوٹبال کا پوچھا لیکن کچھ نہ بنا پھر ایک دکان پہ پہ پہنچے وہاں پہ بھی پوچھا لیکن کچھ نہیں بنا دوبارہ سے ہم لوگ اسی بھائی کے پاس پہنچ چکے تھے ان سے ہم لوگوں نے فوٹبال پر چیز کیا ہنڈر گرامز کا ان کو پیسے دیئے اور بکیا پیسے لینے کے بعد ہم لوگ گراؤنڈ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہ پہنچے تو سب ہمارا ہی ویٹ کر رہے تھے مطلب کہ فوٹبال کا ویٹ ہو رہا تھا ٹیم ساری ریڈی تھی اور بھی پلیئرز نے آنا تھا مامو علی نے باری لینا سٹارٹ کر دی تھی پہلے میچ کے اندر مامو پہلی گین پہ آؤٹ ہو چکے تھے لیکن مامو نے مانے سے انکار کر دیا مامو شہزاد نے بھی مامو علی کی حمایت کے اندر نوٹ آؤٹ دے دیا اور یہ تو مامو علی کا وطیرہ ہے آئیے میں بتاتا چلوں مامو کے بارے میں مامو نے ہر میچ کے اندر دو تین باریاں تو لینی ہوتی ہیں مامو آؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میں نوٹ آؤٹ ہوں یا کہتے ہیں یہ ٹرائل بال تھی مامو نے دوبارہ باری لی پھر سے دوبارہ سے تیسری گین پہ مامو کیچ آؤٹ ہو گئے دوسری ٹیم نے مامو کو کافی ٹیز کیا دوسری ٹیم کافی خوش تھی مامو کو آؤٹ کر کے دوسرا میچ ٹارٹ ہو چکا تھا ہم لوگوں نے بائیس رنز تھے تئیس کرنا تھا مامو علی دوبارہ سے بیٹنگ پہ آ چکے تھے مامو نے دو بولیں بیٹ کر لی ہوئی تھی مامو تیسری بول کھہ رہے تھے شوئے بھائی بولنگ کر رہے تھے تیسری گین بھی بیٹ ہو چکی تھی اور بھائی نے بہت ہی اچھا رن آؤٹ کیا اسی کے ساتھ آپ کا بھائی باری لینے آ گیا تھا اور میں بال بال بچا اور میں نے مامو علی کا طریقہ حضماتے ہوئے اپنے آپ کو سیو کر لیا یہاں پہ میں باری لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا میں نے ایک زوردار لگایا سکسر اس سکسر کے بعد اپوزیٹ ٹیم فل پریشر میں آ چکی تھی اور میں چھکے پہ چھکے لگا رہا تھا اور وہ چھکے کب تک تھے نیکسٹ بول کے اوپر میرا بہت ہی اچھا کیچ مونی بھائی نے پکڑ لیا اور میں بھی اس انکلوئیر کے اندر جا کے بیٹھ چکا جہاں پہ سارے آؤٹ ہونے والے پلئر جا کے بیٹھتے ہیں میں نے مامو علی کے ساتھ تھوڑا بہت شگل میلا لگایا اور مامو علی نے مجھے اپنی دکھ بری داستان سنائی کہ کیسے دوسرے پلئر نے مامو کو آؤٹ کروایا دوسری طرف میں جاری تھا لیکن ہمارے جیتنے کے کوئی حسار نظر نہیں آ رہے تھے بٹ بیٹنگ کر رہا تھا لیکن انفورشنیٹلی دیواروں کو بول لکھے یا کسی چیز کو بول رکھ کے رک جاتی تھی بٹ نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی نہ کوئی سکسر لگا سکوں لیکن بٹ سے کچھ نہ ہو رہا تھا رمضان میں کتنے بھائیوں کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ وہ تراوی کے بعد کرکٹ کو پریفر کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی ایک میٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی تراوی کے بعد کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں یا نہیں یہ لاسٹ آور کے اندر میٹ منتقل ہو چکا تھا بٹ ایک سائٹ پہ کھڑا ہوا تھا ایک انڈ پہ ایک دوسرا پلئر کھڑا ہوا تھا لاسٹ آور تھی اور ہمیں چاہیے تھے دس رنز ایک وائڈ ہوا شویب بھائی کیپلنگ کر رہے تھے بہت اچھی کیپلنگ کرتے ہیں شویب بھائی اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوتا تو شویب بھائی نے اس کو آؤٹ کر دینا تھا اور آپ کا بھائی یہاں پہ فل کوشش کر رہا تھا کہ ہم لوگ اس میچ کو کسی نہ کسی طرح جیت جائیں نازک صورتحال چل رہی تھی مامو علی فل پرجوش تھے کہ ہم لوگ اس میچ کو جیت جائیں گے اور بٹ نے بہت ہی اچھی شوڑ لگائی لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بھی بال رک گئی نیکسٹ بال پر ایک بہت ہی اچھی شوڑ لگائی بھائی نے لیکن یہ بھی چھکا نہ ہو سکا مامو علی باقے گئے کہ کاش یہ چھکا ہو جاتا لیکن یہ چھکا نہیں ہوا اگر یہ ہو جاتا تو ہم لوگ میچ جیت جاتے یہاں پہ دو بالوں پہ چاہیے تھے چھے رنز اور بھائی نے بال کروائی اور بٹ ہو گیا آؤٹ لیکن اس کے اندر ٹویسٹ یہ تھا کہ مامو شہزاد نے پہلے ہی نو بال دے دیا تھا تمام پلئر مامو کے خلاف کھڑے تھے لیکن مامو اپنے فیصلے پر اٹل تھے کہ یہ نو بال ہی ہے بہت سے میچز کے اندر ایسا ہی سین ہوتا ہے کہ میچ اینڈ پہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ وائڈ یا نو بال کا کوئی نہ کوئی سین ڈلنا ہی ہوتا ہے اور نیکسٹ بال پہ میری ٹیم کی طرف سے ایک شاندار شوڑ کھیلی گئی لیکن انفورچنیٹلی وہ بال مارکیڑ کی جھت پہ چلے گی اگر وہ باہر بال آ جاتی تو وہ سکسر ہی تھا اور یہ میچ ہم لوگ ہار گئے مامو علی کا مو دیکھنے والا تھا نیکسٹ میچ سٹارٹ ہو چکا تھا میچ ہارنے کے بعد ہم لوگوں نے لگایا ایک اور میچ لیکن میرے لگ گئی چوٹ اور وہ میچ کمپلیٹ نہ ہو سکا ہوا ایسے کہ شویب بہنے لگائی شوٹ اور میں نے جلدی سے گین پکڑنے کی کوشش کی اور میرا انفورچنیٹلی پاؤں وہاں سے سریپ ہوا اور میرا گھٹنا جا کے لگا زمین پر اس کے بعد ہم لوگ نے لگوایا اوڈا ٹیٹنس کا ٹیکا اور بہت ہنسی آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بنا گیا پہلا بھی لوگ شوٹ کہہ رہے تھے اور پہلے دن ہی چوٹ لگ گئی ماما سے چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے ماما کو پتا چل ہی گیا باقی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہم لوگ وائس آور والی ویڈیوز بنائیں یا ہم لوگ ڈریکٹ کمنٹری والی ویڈیو بنائیں باقی بھائیو جس کونٹینٹ پہ بھی میں ویڈیو بنا ہوں کانلی ضرور مجھے سپورٹ کریے گا باقی ڈسکریپشن کے اندر میں اپنا ٹک ٹوک آکاؤنٹ بھی منشن کر دوں گا کانلی اس کو بھی جا کے سپورٹ دکھائیے گا باقی نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ